بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آج ہم مزے دار سی کلکت بنانے جا رہے ہیں جو بہت ہی مزے کی اور بہت جلدی بن جاتی ہے چلے فرنس اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دودھ گرم ہونے کے لیے آر ایڈی رکھ دیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی میں نے ایک ادد لیمن جوس بھی لے لیا ہے اور اس میں ہم نے آرہا دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہو چکا ہے اس کے اندر اب میں تھوڑا تھوڑا سا جو ہے یہ لیمن جوس ڈالتی جاؤں گی اور ہلکے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اسے ہم مکس کریں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اتنا مزید ڈالتے جائیں گے مجھے ایک سے دو منٹ ہو گیا مزید اسے اس طرح سے کرتے ہوئے اس میں میں مزید ایڈ کر رہی ہوں میں نے اس میں تقریباً تقریباً تین چمچ میں نے ایڈ کر دی لیمن جوس کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دودھ پھٹنا شروع ہو چکا ہے اسے ابھی اب مزید ہلاتے جائیں گے تاکہ اچھے سے ہمارا پانی ریڈی ہو سکے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے چار سے پانچ منٹ ہو گئے سے پکاتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنیر کتنا اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دودھ نے کافی سارا پانی بھی چھوڑ دیا ہے میں سے ایک سے دو منٹ مزید پکاؤں گی تاکہ مزید پنیر ہمارا ریڈی ہو سکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے سے یہ دودھ جو ہے نا ہمارا پھٹ چکا ہے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ اچھے سے پھٹ چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بہت زیادہ پانی بھی ہے تو بہت زیادہ پانی کو ڈرائی کرتے ہوئے بہت ٹائم لگے گا تو ہم کیا کریں گے میں نے اس طرح سے ایک نیچے برتن رہ کے اس کے اوپر اس طرح سے چھنی رکھ دی ہے تو اس میں ہم اس کو ڈالتے جائیں گے پانی کو اور جو پنیر ہے وہ ہمارا چھنی میں آ جائے گا تاکہ ویسٹ نہ ہو اس طرح سے ہم ڈالتے جائیں گے کیونکہ پانی بہت زیادہ ہے اس میں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنا سارا پانی اس کا نکال دیا ہے اور یہ باقی کا جو پنیر ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اب اس پانی کے ساتھ اسے آٹھ سے دس منٹ لگیں گے ڈرائی ہوئے تھے تو اسے تب تک ہم بھون لیتے ہیں جب تک یہ جو باقی کا پانی بچا ہوا یہ ڈرائی نہیں ہو جاتا میں نے اسے دوسرے برطن میں ٹرانسفر کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی کافی پانی ہے جب تک یہ ڈرائی نہیں ہو جائے گا تب تک اسے ہم بھونتے رہیں گے تقریباً اسے آٹھ سے دس منٹ لگیں گے ڈرائی ہوتے ہوئے تب تک اسے ہم مزید جو ہے نا بھونتے رہیں گے اور بیچ بیچ میں اس طرح سے چمچتے اسے ہلاتے بھی رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے آٹھ سے دس منٹ ہو چکی ہیں بھونتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کا اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم چینی ایڈ کر رہے ہیں میں نے ڈیڑھ کپ چینی لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہ والا کپ جو ہے نا اسے یہ ڈیڑھ کپ میں نے ایڈ کیا اس میں اب اس میں ہم چینی ڈال دیں گے اب چینی ڈالنے کے بعد جو ہے نا پھر سے ایک دفعہ پانی یہ کافی زیادہ چھوڑے گا تو اسے پھر سے تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگیں گے مزید بھونتے ہوئے تو تب تک ہم اسے بھونتے رہیں گے جب تک اچھے سے یہ پانی جو ہے اس کا پھر سے ڈرائی نہ ہو جائے اسی کے ساتھ ہی میں ابھی اسی وقت جو ہے نا یہ سبازی الائچی کا پاورڈر ہے اسے بہت اچھی سی خوشبو آئے گی اس میں اسے بھی ساتھ ہی مکس کر لیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ہی اس کے اندر خوشبو بھی آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں چینی نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ بھی کافی پانی چھوڑے گی تو اسے تقریباً ہم آٹھ سے دس منٹ تک مزید بھونتے رہیں گے فرنس آپ دے سکتے ہیں جو چپی چینی نے پانی چھوڑا تھا وہ بھی کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں کچھ نٹس ابھی ڈار رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس پر دیسی گھی بھی آٹھ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو بٹر بھی آٹھ کر سکتے ہیں تقریباً دو تیبل سپون میں نے گھی کے ڈال دی ہیں اب اس کے ساتھ اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے تقریباً پان سے چھ منٹ تک مون لیں گے اس کے ساتھ ہی اب دیکھ سکتے ہیں کتی دانے دار سی ہی ہماری جو کلاکن تھا وہ ریڈی ہو رہی ہے تو فرنس یہاں پہ کلاکن جو وہ ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس برتن کی اوپر اچھے سے دیسی گھی لگا لیا تھا اور اسے اچھے سے گریز کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم اسے ڈال دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو سکے تو فرنس اس کے اوپر ہی میں نے گرم اوپر ہی جو ہے نٹس لگا دی ہیں باقی کے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو سکے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کی ہم ٹکڑیاں کاٹ لیں گے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مزیدار سی کلاکن ریڈی ہو چکی ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو پلیس لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا تو ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ